چلے دوستو صبح صبح میں آج اپنے چھت پر آ گئی ہوں کیونکہ موسم چینج ہو گیا ہے ابھی سورج نہیں نکلا ہے تو فٹا فٹا اپنا گارڈن کا کام نپٹا لیتے ہیں یہ ہے گلاب کے پلانٹ آج دوستو اسی پلانٹ کے بارے میں جان کرے دینے والی ہوں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ایک بار گلاب کے پلانٹ کو لگا دیتے ہیں لیکن دوستو ایسا نہیں کرنا ہے لگانے کے بعد اسے چھوڑ نہیں دینا ہے ہر سی جن میں نئے نئی نئی جو ہے خاد اس پلانٹ کو چاہیے ہوتی ہے اور رینی سی جن میں تو پلانٹ کو کوئی خاد دینے کی ضرورتی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھئے ایک پلانٹ میرا خراب ہو گیا ہے مطلب اس میں ڈھیر سارا اوپر سے نیچے تک فنگس لگیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے سیف ویڈیو بنائی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سیکنڈ ویڈیو یہ بھی اپلوٹ کر دوں گی تو یہ ہے ہائی بریڈ اور سارے پلانٹ دوستو ابھی تو بندروں نے نوچ رکھے ہیں لیکن کوئی بات نہیں پھر بھی ہم اس پلانٹ کو اچھے سے تیار کریں گے جسے کی سمر میں اچھے سے پلاورنگ کرتے رہے دوستو بہت سارا ٹپس ہے اور یہ پلانٹ تھوڑا سا اٹھیکشن مانگتا ہے مطلب کی اس پلانٹ کو کیر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار لگا دیا اور چھوڑ دیا سالو سال یہ پلانٹ چلتا رہے گا نہیں یہ پلانٹ فنگس اس پلانٹ میں فنگس وغیرہ بہت جلدی لگ جاتا ہے تھوڑا سا نکھرے لا پلانٹ بول سکتے ہیں نکھرے والا تو اس پلانٹ کے اگر آپ کو اچھی فلاورنگ چاہیے تو آپ کو بہت سارے کام اس پر کرنے ہوں گے سمر میں یہ دیکھئے سکھی پتیا وغیرہ جو گندی کی ہے اس کو بلکل پسند نہیں ہوتی ہے میں جو ہے ونٹر میں بھی اس پلانٹ کو اچھے کاسی شاورنگ دیتی تھی جہاں پر میں رکھتی تھی وہاں پر بلکل پورے دن بھر کی دھوپ آتی تھی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے دوستو اس کو پلانٹ کو ونٹر میں تو ہم شاورنگ کرتے ہیں لیکن سمر میں دونوں ٹائم اگر آپ شاورنگ کریں گے تو یہ پلانٹ بہت اچھے سے چلتا رہے گا اس کے ساتھ جو بھی پلانٹ لگے وہ بلکل ہٹا دینا ہے کیونکہ اس پلانٹ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی رہے تو ہمیں یہ سارے چیزیں تھیان رکھنی ہے اچھے سے سارے میٹے سے سارے سکھی پتیا سڑھی گلی چیزیں ساری ہٹا دینا ہے ابھی پتجھڑ چل رہا ہے تو ویسے بھی یہ پلانٹ بھی اپنی پتیا کھراتے ہیں تو پلانٹر میں ہی جو چلتے دیتی اس پلانٹر میں میرے تین پلانٹ لگے ہیں جو میں کٹنگ وغیرہ لگا دیتی ہوں وہ اسی میں میں نے ریپورٹ کر دیتے کیونکہ میرے پاس بہت سارے پلانٹیں جو سکھی ٹہنیا وغیرہ ہے ان کو بھی ہٹا دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دیرے دیرے جو ہے پورا پلانٹ سکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ ہم پتہ نہیں چلتا ہے کہ کونسا فنگس لگ گیا ہے ابھی دیکھئے لگی لگی سے اس کی ٹہنیا ہو گئی ہے بندروں نے تو کئی بار پنچ کر دیا ہے اب میں ان کو پرون کرنے والی ہوں تو دوستو یہ دیکھئے جو لمبی لمبی ٹہنیا ہے ان کو آپ کو پرون کر دینا ہے جو کلیا وغیرہ بھی آ رہی ہے ان کو بھی آپ کو ہٹا دینا ہے تو دوستو اب جو نئی گروہ ہوگی وہ بہت ہی ہیلدی ہوگی اور جو فنگس وغیرہ پلانٹ میں لگ جاتا ہے کچھ کچھ کٹنگ میں کچھ کچھ برانچ میں وہ بھی سارا ختم ہو جائے گا پتیاں بھی آپ کو ساری ہٹا دینی ہے بلکل بھی مدر ہی ہے ہارڈ پروننگ کر دیجئے ہارڈ پروننگ سے کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ نئی گروہ کے ساتھ نئی ارجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی فلاورنگ کرتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو ساری جو ہے میں نے برانچ ہٹا دی ہے برانچ ہٹانے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو آپ کو اسے سکھی ٹہنیا وغیرہ دیکھ رہی ہے وہ بھی ہٹا دیجئے اور یہ پلانٹ ایک اسپیشل پلانٹ ہوتا ہے اسپیشل سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ زیادہ کیر زیادہ کھانا مانگتا ہے اس پلانٹ کو ہر سیجن میں نیا نیا کھانا ہمیں پروائیٹ کرنا ہوتا ہے میں نے اچھے سے سارے پتیاں ہٹا دی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے پلانٹ کی گڑھائی کرنا ہے میں نے تو یہ پلانٹ واپس سے مجھے ریپورٹ کرنا ہے تو میں اس کو پلانٹ کو مٹی سے بہا نکالنے والی ہوں کیونکہ تھوڑی سے مٹی بھی سکت ہو گئی ہے اور جب میں نے لگایا تھا تب میرے پاس خاد وغیرہ تھوڑی کم تھی تو وجندار گملہ ہو گیا ہے اس لئے میں نے مٹی سے اس کو نکال لیا ہے یہ دیکھئے میں نے جڑوں سے مٹی بلکل بھی نہیں اٹا ہی ہے تو یہ تھوڑی بہت مٹی اگر لگی رہے گی تو زیادہ اچھا رہے گا ریپورٹنگ کے لئے اور پلانٹ بھی ہمارے ایک دم شوک میں نہیں جائے گا یہ خاد جو ہے میں نے ابھی ابھی بنائی ہے ملہ ابھی ابھی ہے ملہ ابھی ریڈی ہوئی ہے یہ خاد یہ سکھی پتیوں سے بنی ہوئی خاد ہے دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے پورس خاد ہے یہ میں نے گملوں میں بھر کر رکھ رکھی ہے تو یہ کیا کریں گے ہم مٹی کو اس میں بھر دیں گے آج میں کچھ بھی ویسٹ میٹریل نہیں لے رہی ہوں کیونکہ یہ بھی اس کی خاد ہے سکھی پتیوں کی تو یہ ہم ڈائریکٹ لے سکتے ہیں میں نے نیچے ٹکری لگا دیئے ٹرینیز کو کور کرنے کے لیے آپ چاہے تو کپڑا بھی کوٹن کپڑا بھی آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے دوستو میں ریپورٹنگ کر رہی ہوں جو میں نے سکھی پتیوں سے خات بنائی ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور ساتھ میں ہی دوستو یہ اچھے سے دیکمپوزٹ ہو چکی ہے تو مجھے فنگرس لگنے کا بلکل بھی ڈر نہیں ہے اگر آپ کے اچھے سے دیکمپوزٹ نہیں ہوئی ہے تو فنگرس لگنے کا ڈر ہوتا ہے تھوڑا فنجی سائٹ آپ ملا دیجئے اس کے بعد کیا کرنا ہے جو پودے ہیں ان کو واپس سے اسی گملے میں شپٹ کر دیں گے جڑوں کو میں نے کچھ بھی چھیڑ چار نہیں کیے کیونکہ جڑوں کو جب ہم چھیڑ چار کرتے ہیں تو کبھی کبھی پلانٹ شوک میں چل جاتے ہیں اور پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو میں زیادہ جڑوں سے چھڑکانی نہیں کرتی ہوں اگر فنگرس ہوگیرہ لگ جائے جڑوں میں تو پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا لینا ہے چلیے میں بتا دیتی ہوں دوستو نائٹروجن سے بھرپور اور اس کے ساتھ ہی دیر سارے نیوٹرینس اس میں ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹ کے ریکوائیمنٹ کو پورا کرتے ہیں دوستو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ بتاتے نہیں کیونکہ دوستو مجھے پتا نہیں ہوتا ہے مجھے بس پتا ہے کہ میرے پلانٹ کو مجھے کیا دینا ہے یہ تھوڑی سی نیم کھلی میں نے لے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ نیم کھلی کونسی ہے دکان دار نے میرے کو یہی دیئے مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے اس لئے تھوڑی ماترہ میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ایپسن سوٹ ایپسن سوٹ میں نے مٹی میں ملا دیا ہے اور جو ہم نے پلانٹ بہا نکالے ہیں تو بھئی ٹینشن میں پلانٹ آنا جائے اس لئے تھوڑا سا ایپسن سوٹ تھوڑا سا اس میں بھی دے دیتے ہیں اپسنل ہے آپ کے پاس ہوتھو ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں پلانٹ ویسے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ میں نے ہلدی لے لی ہلدی لے لی ہے اور جلد باجے میں دوستو کچھ نہ کچھ تو بڑڑ ہوئی جاتی ہے یہ دیکھئے ہلدی کو میں نے سارے جو میں نے برانچ ہٹائی تھی وہاں کے ٹپس پر میں نے لگا دیا ہے مطلب جہاں سے برانچ ہٹائی ہے وہاں پر فنگس نہیں لگنا چاہیے یہ پلانٹ بڑا ہی جو ہے پٹا پٹ خراب ہونے والا ہے ملہا ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ اس کو بچا کے رکھنے کے لیے فنگس سے بچانے کے لیے جو انٹی سیپٹک بہت سکتے ہیں یا پھر انٹی بیکٹریر بہت سکتے ہیں یہ فنجی سائیڈ بہت سکتے ہیں یہ بہت اچھا پلانٹ بھی خراب ہو رہے ہو تو آپ اگم لو میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کوئی کچھ نہیں ہے پوری اورگینک ہے تو ہلدی کو ہم ٹیپس پر لگا دیں گے جسے کی برانچ خراب نہیں ہو بھئی ہم تو دیسی لوگ ہیں جو میں تو ہاتھ سے ہی لگا دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے سب ہی ٹیپس پر ہلدی لگا دیئے اس سے زیادہ ٹائم چل چلنے والی نہیں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں یہ دیکھئے یہ ہے دالچینی پاورڈر یا گرمی آنے والی ہے اور چیٹیاں اپنا گھر جرور بنانے والی ہے تو چیٹیوں سے بچانے کے لئے اپنے پلانٹ کو کیونکہ چیٹیاں دھیر سارا فنگس لے کر آتی ہے نہ جانے کے ان کو اسے کیروں کو لے کر آ جاتی ہے اور ہمارے پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو دالچینی پاورڈر ڈال دیں گے اس کی خوشبوز سے ہی چیٹیاں چلی جائے گی اور دوستو گلاب کے بولوں کے لئے دالچینی پاورڈر بہت ہی اچھا ہوتا ہے ویسے سارے مسالے آپ یوز کر سکتے ہیں میں کئی پلانٹ میں جو ہمارے گھر پر ویسٹ خراب ہو جاتے ہیں مسالے تو میں سارے یوز کر لیتی ہوں جیسے گھر مسالہ سارے سے یہ سا نہیں ہے کہ مرچی نمک بھی آپ لے کر آ جائے ایسا نہیں ہے تو یہ اس طرح سے میں نے اس میں گوبر کھا دی دی ہے جس میں تھوڑا سی نیم کھلی ملائی ہے جسے کی فنگس نہیں لگے اب بھئی کسی پر تو وشواش کرنا ہی پڑے گا میں نے نیم کھلی اس طرح سے یوز کر لی ہے اب یہ اچھے سے اس کو دبا دیجئے اور یہ دھیان رکھئے یہ اوپلے کی کھاد ہے میرے پاس اوپلے کی کھاد جیسے کی ڈن سے بنی نہیں ہوتی ہے لیکن مجھے گوبر کھاد نہیں ملی تھی تو میں نے کیا کیا ہے اوپلے کی کھاد کے اوپر سے واپس پتیوں کا جو کھادیں میں نے ڈال دیا ہے پتیوں کھاد اس لئے ڈالا ہے کہ یہ دیرے دیرے اس کو بھی دی کمپوزٹ کر دے گا اور یہ کھاد بھی پوری تیار ہو جائے گی دوستو پلانٹ کی گروہ آپ تھوڑے ٹائم میں دیکھیں گے اور بلکل مندرئیے یہ زیادہ کھاد میں دے رہی ہوں آپ سوچے نیچے کھاد اوپر کھاد سب جگہ کھادی کھاد میگا دے رہی ہے تو بلکل بھی مندرئیے کیونکہ دوستو یہ جو کھاد میں دے رہی ہوں اس کے ساتھ میں میں نے اچھے کھاسی یہ سارے جو کھاد میں دے رہی ہے اورگینک کھاد ہے اورگینک کھاد سے بلکل ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو سارے پلانٹ میں بلکل مٹی یوز کرتی نہیں ہوں کیونکہ میرے یہاں مٹی ہوتی نہیں ہے اور میں اسی طرح اپنے پلانٹ کو لگا دیتی ہوں سارے ویسٹ چیزوں کا یوز میں کر لیتی ہوں یہ بھائی دیکھئے چائے پتی ہے چائے پی کے فیکنا نہیں ہے چائے کو پتی کو دھو لینا ہے سکھا لینا ہے اور پھر اپنے پلانٹ میں اس کو ڈال دینا ہے یہ مٹی کو جو ہے ایسٹیگ بنائے گی اور ایسٹیگ مٹی پلانٹ کو بہت زیادہ پسند ہے کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسٹیگ مٹی چاہیے ہوتی ہے بہت سارے فلاورنگ کرنے کے لیے تو بھی زیادہ جان کریا تو مجھے نہیں ہے جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کسی بھی چیز کو زیادہ جاننا نہیں زیادہ جرور نہیں ہوتا ہے میرے حساب سے سمجھنا زیادہ جروری ہوتا ہے کہ ہمارے بلانٹ کی کونسے ریکوائرمنٹ ہے کیا چیز ہمارے بچے کو پسند دیکھانا اور وہ ہیل دی ہیک نہیں بس اتنا ہے تو دھنیواد دوستو سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی